بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ویریابلز اینڈ ڈیٹر ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے جب بھی ہم لوگ کوئی پروگرام کو ایکسیکوٹ کرتے ہیں تو ہمیں ڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ڈیٹر کو ہم لوگ گنے کہیں پہ سٹور کرنا ہوتا ہے اور کہاں پہ ہم لوگ اس کو سٹور کرتے ہیں ہم لوگ اس کو ریم میں پہلے سٹور کر لیتے ہیں تو ویریابلز کے بارے میں ہم لوگ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیٹر ٹائپس کو دیکھیں گے کہ ویریابلز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس نیم ہوتا ہے کسی بھی میموری لکیشن کا یا کسی بھی میموری سیل کا ہم لوگ اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ویریابل ہے اس کے بعد جو ویلی ہوتی ہے ویریابل کی وہ ہمارے پاس چینج ہوتی ہے during the programs execution اور جو نیم ہمارے پاس ویریابل کا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایک دفعہ ڈیکلیئر کرنے کے بعد اس کو چینج نہیں کرتے اس کے بعد جو ہمارا ویریابل ڈیکلیئر ہوتا ہے ہم لوگ اس کو ریم میں کرتے ہیں اور جو ویریابل ہم لوگ سٹور کرتے ہیں ریم میں وہ ایٹومیٹیکلی ریموو ہو جاتا ہے جب ہمارے پروگرامز کا اینڈ ہوتا ہے تو ویریابل کے حالے سے ہمارے پاس پروگرامنگ میں دو امپورنٹ چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے variable کو declare کرنا اور دوسرا ہوتا ہے variable کو initialize کرنا یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہے variable declaration ایک ہے initialization variable declaration data type دینا ساتھ variable کا name دینا data type کیا ہے کہ کس type کا ہم لوگ انہیں اس میں data store کرنا ہے for example ہمارے پاس int type کا data ہوتا ہے floor type کا data ہوتا ہے character type کا data ہوتا ہے تو کس type کا ہم لوگ data اس میں store کرنا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میں int لکھتا ہوں تو یہ میرے پاس integer type کا data ہے کہ میں نے one two کی فارم میں اس میں جو data store کرنا ہے کہ a for example میں لکھتا ہوں int ہمارے پاس ایک data type اور a جو ہمارے پاس ہے وہ variable کا نیم ہے اب یہ دو چیزیں لکھنا ہمارے پاس اس کو بولتے ہیں variable declaration اس کے بعد second چیز ہے ہمارے پاس variable initialization کیا ہوتی ہے variable initialization کہ جب ہم لوگ data type write کرتے ہیں ساتھ variable کا name دیتے ہیں تو equal کا sign لگا کے آگے کوئی value دے دینا اس کو بولتے ہیں کہ یہ variable initialization ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو int a لکھا میں نے یہ variable declaration اب equal کا sign لگا کے یہاں پہ میں کوئی value assign کر دوں یہاں پہ تو اس کو بولتے ہیں initialization ہوگی یہ دو چیزیں equal کا sign لگا کے value دے دینا initialization ہے ہوپنی آپ کو یہ چیز سمجھا چکی ہوگی کہ variable declaration کیا ہوتی ہے initialization کیا ہوتی ہے اب دیکھیں جب ہم لوگ variable کو declare کرتے ہیں تو memory میں ایک ہمارے پاس جو cell ہوتا ہے وہ space جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ reserve ہو جاتی ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ a لکھا تھا int a تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہمارے پاس ram میں a کے نام سے ہمارے پاس ایک location جو ہے وہ save ہو چکی ہے اب یہاں پہ جب میں نے initialization کی تو یہاں پہ میرے پاس جو ram ہے اس میں میرے پاس جو 10 ہے وہ آ چکا ہے کیونکہ میں نے initialization کر دیا ہے اور ram میں ہمارے پاس یہ جو space ہے اپوپائی ہو چکی ہے کہ میں نے ایک variable a لیا اور اس میں میں نے کوئی بھی value store کر دی اس کے بعد اسی طرح اگر یہاں پہ for example میں لکھتا ہوں cher character character data type کے لئے تو یہاں پہ میرے پاس جو character کے لئے data جو memory location ہوگی وہ store ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں write کر دیتا ہوں کہ character میرے پاس cher name variable کا name اور is equal to میں نے اس میں store کرنا ہے کہ for example میں اس میں store کر دیتا ہوں کہ single course میں b store کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو character جو ہوتا ہے ہم لوگ اس کو single course میں جو ہے وہ write کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ چیزیں آپ نے یاد رکھ رہی ہیں تو یہاں پہ یہ جو memory silo کا ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا b آ جائے گا لکھا ہوا چونکہ ہم نے اس کی data type character رکھی ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ یہ write کر دیں بیشہ یاد رکھے گا کہ ہم لوگ کسی بھی integer type پر data میں character data type store نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگوں نے character کے لیے لگ سے data type ہوتی ہے اس کو چار بولتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہماری ram تھی اس میں ہمارے پاس جب ہم نے variable کو declare کیا تو یہ ہمارے پاس ایک send جو ہے memory location جو ہے وہ store ہو چکی اس میں پھر ہم لوگ نے value کو initialization کی تو ہمارے پاس value آ چکی ہے ٹھیک ہے جی یہ تھی variable declaration initialization اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس variable کے rule کیا ہوتی ہیں initialization کرنے کے ایک variable کو declare کرنے کے ہمارے پاس rules کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو variable ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس letter بھی آ سکتے ہیں number بھی آ سکتے ہیں underscore بھی آ سکتے ہیں اور first character ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ must ہمارے پاس letter ہی ہونا چاہیے variable کو جہاں سے ہم لوگ start کر رہے ہیں یا underscore اگر اس کے علاوہ لکھیں گے تو ہمارے پاس syntax error آئی گا اس کے بعد blank spaces allowed نہیں ہوتی کہ ہم لوگ blank spaces کو variable name میں use نہیں کر سکتے اس کے بعد upper اور lower case میں ہم لوگ use کر سکتے ہیں variable کو لیکن عام طور پر ہم لوگ lower case میں ہی write کرتے ہیں اس کے بعد special symbols جو ہوتے ہیں ان کو write نہیں کر سکتے جیسے delta ہو گیا اس کے بعد مارے پاس dollar کا sign ہو گیا at derail ہو گیا اس کو ہم لوگ use special symbols کو نہیں کر سکتے اس کے بعد reserve words جو ہوتے ہیں جو ہم لوگ ہوتے ہیں ان کو لے سکتے ہیں variable کا total name اس سے کم لیں گے تو کوئی بھی problem نہیں آئے گی اگر اس سے زیادہ لیں گے تو جتنے بھی ہمارے 31 ہوں گے compiler ہمارا ان کو accept کرے گا باقی 31 کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس ہوں گے ان کو ignore کر دے گا اس کے بعد آجاتا ہے variable جو declare کرتے ہیں ہم لوگ اس کی ایک ہی data type ہوتی ہے ہم لوگ انٹیجر کرنا ہے انٹ اس کی data type ہوگی اگر کریکٹر کرنا تو اس کے لئے لگ data type ہوگی کریکٹر کی جیسا کہ میں اوپر لوگوں کو دکھایا کہ یہاں پہ int میں نے کمپائلر کی طرف چلتے ہیں dev ایکسپریس کی طرف یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک پروگرانس کو write کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ file open ہوئی ہے جب میں نے فائل open کیا پہلے چار لائنے لکھ ہوئی ہیں چونکہ میں پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا جب اگر آپ بھی چاہتے ہیں جب آپ file open کریں تو آپ لوگ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ٹوال پہ جانا ہے ٹوال پہ جا کے editor option پہ کلک کرنا ہے اگر سنیپس اپشن ہوگا یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں سے دیفائیڈ سورس پہ کلک کرنا تو یہاں پہ جو کچھ بھی دکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ by defined لکھا ہو آج گے ٹھیک ہے یہ دکھیں میں نے دکھا ہو ہے تو میرے پاس میں new file open کیا میرے سامنے دکھا ہوا آگئے ہو پہ لکھ و اگر کے بعد میں شاہ کورس میں ہمیشہ یاد رکھئے گا پروگرامی میں جب ہم لوگ نے کریکٹر لکھنا ہو تو سنگل کورس میں لکھ لگا اس کے بعد میں سمی کولن لگایا میں میں نے شو کروانا باتا کرو ھ لکھ آؤ پہ کہ آ ہے دلازم تو فانکشن اگر میں سٹرنگ لکھنا ہوتا تو مطلب ہوتا ہے سٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے کمبیشن آف کرکٹر میرے کہ اس کو ڈبال پوڑس میں لکھتے ہیں یہ بھی ایک کہنایاں سٹرنگ ہے تو ہم لوگ اس کو اب execute کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کا آنسک کیا آتا ہے ہمارے پاس کیا آئے گا اس کا execute کیا یہاں پر دیکھیں تو میرے پاس 10 لکھا ہوا ہے اس کے بعد بی آئے یہاں پہ دیکھیں تو سٹوڈنٹس میں نے پہلے ٹین ڈسپلی کروایا تھا سی آؤٹ اے اس کے بعد اینڈ لائن لکھا تھا تو اینڈ لائن کا مطلب ہوتا ہے دوسری لائن یہاں پہ دیکھیں تو دوسری لائن بھی آکے میرے پاس کریکٹر جو ہے وہ ڈسپلی ہوئے اگر یہاں پہ میں کوئی ویلیو انٹیجر دیتا تو میرے پاس جو ہے وہ ایرر آنا تھا سنٹیکس ایرر جس کو بولتے ہیں اگر میں اس کو سنگل کورس میں بھی رائٹ نہ کرتا تو پھر بھی میرے پاس ایرر آنا تھا ہوپلی آج کا لیکچر آپ کو سمجھا چکا ہوگا تو نیستہ کے لیے خدا آپ جس اپنا خیال اچھی